ہیلو ایبریون آپ سبھی نے پونٹ سپر لائٹ جل کے بارے میں کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا ایڈویٹائزمنٹ میں یا یوز کیا ہوگا یا کسی کو یوز کرتی ہوئے دیکھا ہوگا یا کہیں پہ آپ نے اسے وائرل کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو آج میں اسی پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والی ہوں اور یہ پروڈکٹ میرا پرسنلی فیوریٹ ہے اور میں نے یہ تینوں پرچیز کیا پرپل ڈاٹ کام سے اور اس کا جو ٹیکشر ہے بہت زیادہ لائٹ ٹیکشر ہے جیل لائٹ ٹیکشر ہے اور اسے آپ سردی گرمی کسی میں بھی یوز کر سکتے ہو بٹ اسے یوز کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے کون سی ویڈر میں کس اسکین ٹائپ فالو کو یوز کرنا ہے میں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو سارے جانکاری دوں گی بٹ اس سے پہرے اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو می کال بٹن پر کلک کر دے کی آگے آنے والی بیوڈی کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلی یہ شروعات کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں آگے اور بھی کچھ ایسی جانکاری میں دوں گی جس سے اب اپنی چہرے کو شمکدار اور توجہ کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں تو پونٹ سوپر لائٹ زل کا جو پرائز ہو ایک سو دس روپے پچاس ایمل کی باکس کا اور اس کا پرائز دو تین مہینے پہلے سو روپے تھا اور یہ پرائز کیوں بڑھتے رہتے ہیں یہ سار پروڈکٹ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا خاص کر کاسمیٹک پروڈکٹ کے دام تو بڑھتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں بڑھ بڑھ کے کہاں جائیں گے تو بات کروں میں اس پروڈکٹ کی تو یہ پونٹس فارمولیٹڈ بائی دہ پونٹس انسٹیوٹ آف سوپر لائٹ زل ہے جو کی نون سٹکی ہے فریش فیل ہے جو کی واقعی میں ایسا ہوتا ہے چاہے آپ کی سکین وائلی ہو چاہے آپ کی سکین ڈرائی ہو یہ بالکل پرفیکٹ جاتا ہے بڈرائی سکین تو اتنا پرفیکٹ نہیں جاتا بہت زیادہ ڈرائی نیس کو یہ کنٹرول نہیں کر پاتا بکوز یہ آئلی سکین کے لیے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اگر میں یہ کہوں تو اور یہ آپ کی سکین پر ایک ہائیڈریٹڈ گلو دے گا یعنی ایسا بہت زیادہ چپ چپاہٹ نہیں لگے گی تیل جیسا نہیں لگے گا ایک بہت اچھا نیچرل گلوئنگ سکین آپ کی اُبھر کیا گی اور اس کا ڈیلی یوز بھی آپ کر سکتے ہو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں استعمال کر سکتے ہو آپ کوئی موسٹرائزر اپلائی کرنا ہے تو آپ اسے اپلائی کرو رات میں اگر اپنا اپنے سکین روٹین کیا ہے تو آپ اپنا فیش واس کریے اور یہ سپر لیٹ جیل اپلائی کریے افٹر میک اپ ریموول کے بعد اگر آپ کوئی موسٹرائزر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے بکوز اس سے کوئی بھی ہارنفل ایفیکٹ دیکھنے کو ابھی تک نہیں ملے ہیں جتنا ہی میں نے سرچ کیا ہے اور میرے اپنے پرسنل یوز سے میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو بات کر اس کے کیمیکل کمپوزیشن کی تو اس میں ڈائی میتھیکون ہے گلسٹین ہے بیوٹیل گلائیکول ہے امونیم ایک لائیرو کو پولیمر ہے نیا سینامائیڈ ہے کلورائیڈ فاسفیڈ پی جی ڈائی منومیم اینڈ ٹوکو فیریل ایسیٹیٹ سٹیریک ایسٹ تو گائز جو میری بیڈیو پہلے سے دیکھ رہن کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ سارے جو میں بتا رہی ہوں انگریڈنس جو اس میں ایڈڈ ہیں وہ بلکل بھی ہارنفل نہیں ہے سکن کے لیے وہ سارے سکن کو بینیفٹس دینے والے ہیں تو آپ بے جی جک ہو کے اسے یوز کریے جس کی سکن سینسٹیف ہے اس کو موشریزیشن کی تلاس ہے اگر وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے اس بات کو لے کے کہ اس کی سکن خراب نہ ہو جائے سینسٹیف سکن والوں کو ایسی بہت ت موشریزیشن ہوتی ہے تو آپ بے جی جک اسے یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی دیکھ گئے تھا ہی تو مجھے کمنٹ باکس میں آپ آرام سے کچھ بھی الڈا سیدھا بول سکتے ہیں گارانٹی میں لیتی ہوں بکاوز یہ بلکل بھی سائیڈ ایفکٹ نہیں کاوز کرتا ہے سنسٹیف سکن والوں کو یہ کیری کرنے میں بہت ایزی ہے آپ کہیں باہر جا رہے ہو وہاں پہ بہت زیادہ برائنیس فیل ہو رہا ہے تو آپ اسے فٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں اور بلکل بھی گریسی لک نہیں دیتا ہوئی لک نہیں دیتا میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں میک اپ سے پہلے اگر آپ کسی ایسے موشریزیشن کی تلاس میں خاص کر کرمیوں میں جو آفٹر پرائیمر آپ کو ہی موشریزیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بیسٹ اپشن ہے اس کے بارے میں اور میں کیا بتاؤں اس میں ویٹمین ای ہے ہیلورینک ایسیڈ ہے جو کہ کافی اچھا ہوتا ہے اسکن کے لئے آپ سبی کو پتا ہے اس کی سیلف لائف تین سال تک کی ہے اب میں بات کرتی ہوں ویدر کے اکورڈنگ دوستو اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں بکوز گرمیوں میں ڈرائی سکن والوں کی ڈرائینس اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی گرمیوں کے وجہ سے چہرہ ویسی ہی تھوڑا سا پسینہ ہوتا ہے تو کہیں کہیں پہ ویسے ہی ڈرائینس اوڑی کم ہو جاتی ہے تو ان کے لئے گرمیوں کے لئے بیسٹ ہے جن کے سکن ڈرائی بہت زیادہ ڈرائی ہے اور جن کے سکن ڈرائی ہے ان کے لئے تو یہ چمتکار سے کم نہیں ہے گرمیوں کے لئے بکوز لگانے کے بعد چہرہ بھی آپ کا ڈرائی تو کم ہی لگے گا اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد چہرہ بھی آپ کا موشریز رہے گا ایک اچھا گلوار نکھا رہے گا بات کروں اگر تھنڈی کی تو تھنڈی میں جن کے سکن سکن بہت زیادہ ڈرائی وہ اسے اپلائی نہیں کرے تو بہتر ہے بکوز یہ ڈرائی نےس کو بہت زیادہ ڈرائی نس کو یہ ختم نہیں کرتا اور جن کے سکن ڈرائی ہیں تھنڈی کے موسم میں بھیجی سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ویسے یہ فور آل اسکن ڈرائی سکن والوں کو تھوڑا سا پروپلم ہوتی ہے اپلائی کریں گے فیس پر اچھا ریجلت آئے گا اگر آپ اس میں ویٹمینی کیاپسول کی ڈراب ڈال دے تو بہت اچھا یہ گلو دے گا خاص کا تھنڈیوں کے موسم میں یہ والا جو ٹپس ہیں میں نے خود بھی ٹرائی کیا ہے میں نے اس میں ویٹمینی ڈال کے لگایا ہے تھنڈی کے موسم میں بہت اچھا نکھار آتا ہے حالانکہ میں گرمی میں یہ ویٹمینی کیاپسول یوز نہیں کرتی کسی بھی مویسٹریزر میں ڈال کے صرف یہ تھنڈی میں یہ والا کرتی ہوں دھوپ میں رہنے کی وجہ سے اس میں ویٹمینی نہیں ہے تو ہم کیوں ڈالے بہت اچھا اس کا انہینس ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں ڈالتی ہوں پانڈز کا اب تک کا سب سے بیسٹ پروڈکٹ مجھے ابھی تک یہ ہی لگا میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں ابھی تک کا سب سے بیسٹ پروڈکٹ ہی لگا میں اسے اتنا اچھے سے یوز کر رہی ہوں میں نے سردی ہوں ابھی کافی سارے اس کے ڈبے یوز کر کے ہٹایا تھے ابھی بہت سارے گھٹے ہو گئے اس کے کالی کالی ڈبے میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی چھوٹس میں اپنے اور تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کرنا اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو اگر اور بھی کوئی کوششن ہے اس پر روڈکٹ سے ریلٹے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو پوچھ سکتے ہو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ بائی